بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شاہب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام ایک جانب تو عمران خان صاحب کے خلاف تو شاہ خانہ کیس یہ کیس ایک اس طرح کا رخ اختیار کر چکا ہے کہ اس وقت عمران خان کے مخالفین کے لیے بھی یہ کیس دو اور ڈائی سیچویشن بن چکا ہے سب کچھ کر لیا عمران خان کے خلاف ہر حرمہ اپنا لیا لیکن اینڈ پہ بچا کیا ہے اینڈ پہ بچا ہے صرف اور صرف تو شاہ خانہ کیس اس بالے سے تو کچھ ڈیویلپمنٹس آپ کے سامنے رکھیں گے اور ابھی کچھ آنے والی بھی ہیں اس وقت تک یہ کیس ابھی تک لٹکا ہوا ہے معلق ہے تو شاہ خانہ والا لیکن دوسری جانب فوجی عدالتوں پر سماعت کا بڑا اہم ترین معاملہ ہے کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر اطاب انیال اپنی آئی پر آگئے فوج کو آج جو دو ٹوک پیغام دیا ہے یہ بڑا کلیر ہے اور ایک بڑا واضح میسج ہے اور اس سب کے اندر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہاں سے بڑی خبر بھی ہے اور خطرناک صورتحال پیدا بھی ہو چکی ہے جبکہ اعتزاد احسن صاحب نے ایک اور ماسٹر سٹوک کھلا ہے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کا معاملہ اور یہ جس طرح سے قانون سازی جلدبازی میں کی گئی جتنی تیزی سے کی گئی اس پر سب حیرام تھے پریشان تھے کسی کو سمجھ بھی نہیں آئی کہ کیا ہو گیا ہے البتہ یہ قانون جو ہے اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف تنقید کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں ہیں جنسیوں کو جو ایکسٹرا اس کے اندر اختیارات دیے گئے ہیں اس کے اوپر کوسٹن بارکس ریز کیے ہیں دوسری سائیڈ نے اب اس سب کے اندر اعتزاد احسن صاحب نے ایک بہت بڑا کارڈ کھیلا ہے جبکہ دوسری جانب شہباز شریف نے بھی سب کو وزیراعظم ہاؤس طلب کر لیا ہوا ہے اور آپ یہ دیکھیں اس وقت اگر آپ صورتحال کو سمجھیں اور سیناریو کو سمجھیں تو بہت سے لوگ اب کھلم کھلا براہرہ سوالات اٹھانا شروع ہو چکے ہیں اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ دو دن میں ایسا کون سا دباؤ آیا کہ وزیراعظم نہیں مردم شماری پر انتخابات کی بات کر رہے ہیں پچھلے دو دن کے اندر ایسا کیا ہو گیا ہے اور اس سب کے اندر اب دیکھنا یہ ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین اکرام کہ وزیراعظم صاحب what he is up to what PMLN is up to اس وقت پیپلز پارٹی اور PMLN کے اندر بھی trust deficit ہے overall طاقتور حلقوں کے ساتھ بھی اعتماد کا فقدان ہے اچھا بھئی دوسری جانب وزیراعظم شہباز شریف نے آج ارکان پارلمنٹ اور سیاسی رانوماوں کو اشائیے پر ملالی ہے جیمن سینٹ صادق سنکرانی سپیکر قومی اسمبلی باپ کے رانوما سمیت ارکان پارلمنٹ کو بھی اشائیے کی تقریم میں مدون کیا گیا ہے اور اتحادی جماعتوں کو بھی اشائیے پر دعوت دی گئی ہے اشائیے کے دوران وزیراعظم سیاسی رانوماوں سے کچھ اہم ترین معاملات پر مشابرت کریں گے مثلا یہ مشابرت دکھاوے کے لیے ہوتی ہے جو فیصلے ہیں میں آپ کو پہلے بھی بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ فیصلے بہت اوپر لیول پر ہوتے ہیں اور یہ فیصلے جو ہیں یہ عام لوگوں کے لیول سے بہت اوپر کی بات ہے یہ عام سیاست دانو راجہ ریاض صاحب نے کل وہ ایک اوپوزیشن لیڈر کے چیمبر کے اندر ایک ڈوی سا اجلاس کیا چھوٹا سا تین چار بندے بٹھا گئے ایک حکومتی رکن بھی بیچ میں تھا انہوں نے کیا کرنی نکران وزیراعظم پر مشابرت یہ ہوتے کون ہے ورد کیا ہے پارلمنٹ کی جب ورد ختم ہو چکی ہے پارلمنٹ ربر سٹیم بن چکی ہے پارلمنٹ کے اندر اہم ترین خانون سازی ہیں ایک دن میں بیس بیس ہو رہی ہے درجنوں ہو رہی ہیں اور ایجنڈے پر نہیں ہوتا ایجنڈے کے علاوہ ڈال کے کمیٹی میں جاتا ہے سائٹ سے پاس کروا دیا جاتا ہے حکومتی رکن جس کے اندر رتی برابر کچھ نہ کچھ ایتھکس اور کوئی پارلمنٹری نوربز باقی ہیں وہ اس پر احتجاج کرتے ہیں ان کے اپنے بندے جو ہیں اس پر بل کی کوپیاں پھاڑ رہے ہیں اور اعتوار کوئی ایک دفعہ آپ کو پتہ ہے سینٹ کے اندر یہ جو وہ کرنے لگے تھے ایک اور بل پاس جس کے اوپر انہوں نے کہا یہ تو ہمارے پہ آئے گا یہ تو پی ٹی آئی پر پابندی کا بل ہے تو یہ سب کچھ اس وقت بیک ڈراب پہ چل رہا ہے ہر طرح سے اس وقت ملک کے اندر جو چیزیں ہیں عجیب و غریب ایک حب زدہ ماحول اور ایک عجیب سا ماحول جو ہے وہ اس وقت ملک کے اندر انفورچنیٹلی انفورچنیٹلی اس وقت ملک کے اندر کریئٹ کر دیا گیا ہے تو یہ سب کچھ چل رہا ناظرین اکرام اس وقت ملک کے اندر وہیں دوسری جانب اب ذرا آ جاتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان پر اور یہ سمات اور اس سمات کے دوران چیف جسٹس صاحب کے جو عام ترین ریمارک سے وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہو چکے ہیں کیونکہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمرت آمدیال نے کہا ہے کہ ہم آئین اور عوام کا دفاع کریں گے اور فوج کو کسی بھی غیر قانونی اور غیر آئین اقدام سے ہم روکیں گے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرت آمدیال کی سربرائیوے چھہر اپنی لارجر منچ نے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سمات کی اس دوران چیف جسٹس نے کہا کہ نو مئی کو بہت سنگین واقعات ہوئے میاں والی میں دیوار توڑ کر فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا فوج کی تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے شہریوں کے اوپر گولیاں نہیں چلائی انہوں نے شہریوں کے اوپر وائلنس نہیں یوز کی کبھی نہیں چاہوں گا کہ پاکستان کی آرمی شہریوں پر گولیاں چلاتی یہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں عمرت آمدیال وہ کہہ رہے ہیں اس سمکے میں چیف جسٹس عمرت آمدیال نے کہا کہ اعتزاز احسن نے جب کہا کہ مظاہرین کو گولی کیوں نہیں بھاری تو مجھے بہت دکھ ہوا پاک فوج عوام اور ملک کے دفاع کے لیے ہے پاک فوج نے گولی نہ چلا کر درست فیصلہ کیا چیف جسٹس نے ریمارکس میں مزید کہا کہ ہم آئین اور عوام کا دفاع کریں گے فوج کو کسی بھی غیر آئینی اقدام سے روکیں گے اور آمد فورسز کو غیر قانونی کام کرنے کی اجازت ہم قطن ہرگز نہیں دیں گے چیف جسٹس و پاکستان کے ریمارکس پر اٹالی جنرل نے موقف اپنایا کہ عدالت کو ٹرائل سے متعلق یقین دہانیاں فوج کی عالی قیادت کی جانب سے کروائی گئی ہیں اس پہلے گورنمنٹ بار بار کہہ رہی تھی لیکن نے انہوں نے کہا کہ فوج کی عالی قیادت کی طرف سے یقین دہانیاں ہے کہ ٹرائل شروع نہیں ہوگا عدالت کو جو یقین دہانی کرائی ہے پوری کی جائے گی آئین اور قانون کو پسے پوش ڈالنے کی کوشش نہیں ہو رہی دولارے اس وقت وکیل لطیف کوسا نے عدالت سے درخواست کرتے ہوئے کہا کہ صرف ایک استعداہ ہے کہ اس کیس کا اسی ہفتے فیصلہ کر دیں مطلب فیصلہ جلدی کریں تاکہ یہ معاملہ لٹکا نہ رہے لطیف کوسا کی استعداہ پر چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ ایک ساتھی نے اپنی راگوزیر ذاتی وجوہات کی بنیاد پر ایک ماہ کے لئے چھٹی پر جانا ہے جانتے ہیں کہ ملک اور اس عدالت میں مشکل وقت چل رہا ہے جہاں تک میرا تعلق ہے رات آٹھ بجے تک بیٹھتا ہوں عدالتی چھٹیاں ہیں اور برینچ میں شابل کچھ ججز نے ایک دن کی بھی چھٹی نہیں کی تقریقی طور پر عدالتی چھٹیاں تین ماہ کی ہیں لیکن اب ایک ماہ کی چھٹیاں کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے تو اس سے کچھ چیزیں سمجھی جا سکتی ہیں اور وہ چیزیں یہ ہیں کہ ایک جانب تو عدالت سے کوئی بہت زیادہ بڑے فیصلے کی امید بھی نہیں ہے اور یہ میں نے ملٹری کورٹس کے وابلے کے اوپر بہت پہلے ہی آپ کے سامنے عرض رکھ دی تھی کہ عدالت سے ایک ہوئیوپیتک قسم کا فیصلہ آ سکتا ہے لیکن اب یہ بھی امید ہے کہ فیصلہ آئی نہ کیونکہ چیف جسٹس نے آج جو ایک بات کی ہے کہ ہمارے ایک ساتھی نے ایک مہینے کی چھٹی پہ جانا ہے ایک مہینے کی چھٹی کا مطلب ہے چیف جسٹس و برطا بدعال کی ریٹائرمنٹ اب لیٹس ہی کیا ہوتا ہے لیکن چیف جسٹس نے آج ایک جو بات کہی ہے میں سمجھتا ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ اور ایک بڑا کلیر میسج ہے پاکستان کی جوڈیشری کی طرف سے کہ ہم آئین اور عوام کا دفاع کریں گے ہم نے پاکستان کی عوام کا دفاع کرنا ہے ہم نے پاکستان کے آئین کا دفاع کرنا ہے اور فوج کو ہم نے کسی بھی قسم کے غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام سے روکنا ہے اور اسم کے اندر فوج جو ہے اس کے لیے چیزیں جو ہیں وہ ہم نے دیکھنی ہے اور آمن فورسز کو غیر قانونی کام کی اجازت ہم نہیں دیں گے تو ناظرین اکام یہاں سے آپ انتازہ لگا سکتے ہیں کہ چیزیں کس طرف کو جا رہی ہیں اوہ اس وقت یہ سمجھا جا رہا ہے کہ کوئی بہت زیادہ امید جو ہے کوئی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز جو ہے وہ نہیں ہے لیکن آبیسلی ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کو اگر ریلیف کی امید ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو اگر ابھی بھی اریسٹ کیے جانے کا ایڈوینچر کیا جاتا ہے یا اس طرح کے کچھ بھی معاملات ہیں آپ دیکھ لیں کہ اسلام و بھائی کوٹ سے کوئی زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے عمران خان صاحب کو اور ان کی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو لیکن آبیسلی سپریم کورٹ آف پاکستان سے بہت سی امیدیں بہت سے اور معاملات بھی ہیں اور یہ سارے معاملات بہت زیادہ سوال طلب بھی ہیں اچھا بھائی دوسری جانب اعتزاز احسن صاحب جو ہیں سینئر قانوندان ہیں مائر قانون ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا ماسٹر سٹروک کھلا ہے سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماد کے دوران درخواست گزار وکیل اور ماہر قانون اعتزاز احسن نے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ترمیم جو ہوئی ہے جس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں اور اوفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس کے اندر جو معاملات ہیں وہ ظاہری بات ہے بہت سے لوگ اس کے اوپر باتیں بھی کر رہے ہیں اور بہت زیادہ اس کے اوپر کنسرنز جو ہیں وہ بھی کیے جارے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان بار کانسل جو ہے اس نے بھی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ترمیم کی شدید مضمت کی اور انہوں نے کہا کہ حکومت فوری طور پر اوفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل واپس لے آئین کی بالا دستی اور خانون کی حکمرانی کے خلاف کسی بھی اقدام کی بھرپور مخالفت کریں گے اس مل سے خفیہ اداروں کو کسی بھی شہری کو حراست میں لینے کی کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے یہ ترمیم جو ہے اس سے خفیہ اداروں کو سرچ وارنٹ کے بغیر کسی بھی شہری یا جگہ کی تلاشی لینے کی جھوٹ دے دی گئی ہے ایکٹ میں ترمیم نہ صرف غیر اخلاقی بلکہ انصاف کی اقدار کے بھی خلاف ہے اور اس سب کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ایکٹ ہے یہ آئین پاکستان سے بھی متصادم ہے توقع ہے کہ سینٹ کی خائبہ کمیٹی مجویزہ ترمیم کو مسترد کر دے گی احتزاز احسن صاحب نے اسی چیز کی کانٹریویشن قانون کے بارے میں پڑھا ہے دیکھتے ہیں پارلیمنٹ کے باقی دونوں دھڑے اس مل پر کیا ردے عمل دیتے ہیں جسٹس عمرت عبدیال نے کہا کہ چیف جسٹس اپنی سوابدید پر از خود نوٹس نہیں لے سکتا اس پر احتزاز احسن نے تجویز دی کہ آپ اپنے باقی ججز سے مشابرت کر لیں جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ آپ کے مشورے کا اور یہ سب کچھ ہو بھی سکتا ہے کیونکہ دیکھیں چیف جسٹس نے یہ اشارہ دے دیا ہے کہ ابھی تو یہ پاس نہیں نہ ہوا ابھی تو اخبار اور خبروں کے امدر ہے لیکن یہ پاس کیونکہ پھر اب انہوں نے اس میں بھیج دیا ہے کمیٹی کے امدر لیکن یہ بارداد جس طرح سے ڈل رہی ہیں اس میں زیادہ کوئی اچھے کی ایکسپیکٹیشن بھی نہیں ہے اس دوران اٹونی جنرل عدالت سے کہا کہ وہ متوازی عدالتی نظام کے مدے پر دلائل دیں گے ان افراد کو افیشل سیکریٹ ایکٹ کے سیکشن 2 دی 1 کے تحت چارج کیا گیا جسٹس مزید بنیب اختر نے کہا کہ عدالتی نظائل کو دیکھا جائے تو افیشل سیکریٹ ایکٹ کی دفعات گرفتار افراد پر نہیں لگتی بنیادی انسانی حقوق کو ریاست چاہے بھی تو نظرانداز نہیں کر سکتی آئینی بنیادی حقوق کی فرامی کو خانون سازوں کے رحموں کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک اسمبلی آکر بنیادی حقوق سے منافق قوانین بنائے اور اگلی آکر بدل دے اتزاز حسن نے دلائل کے دوران کہا کہ ان کی حکومت 12 اگز کو ان کی حکومت جا رہی ہے اٹالی جنرل جاتی حکومت کی نباہدگی کرتے ہوئے کیسے یقین دہا نہیں کرا سکتے ہیں یہ 102 افراد کے لئے خصوصی سہولیات دی گئی ہیں یہ کوئی لادلے افراد ہیں باقی تمام شہریوں کا کیا ہوگا انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے جب ملٹری کورٹ سیٹ اپ کیے تو آئی دی تربیم کی تھی ہائی کورٹ میں رین پٹیشن کا حق دینا کوئی حیثیت نہیں رکھتا جب پہلے آرمی چیف اپیل سن چکا ہو تو پھر ہائی کورٹ میں جانے کا فائدہ کیا ہوگا ملٹری کورٹ کے فیصلے کے بعد اپیل سے کچھ نہیں ملنا آرام سے مان جاتے ہیں کہ چودہ بھئی کو انتخابات کرا دیتے تو آج بردب شماری والے وسائل نہ ہوتے سملیاں خالی ہیں صدر کا انتخاب نہیں کرا سکتے اور اعتزاز حسن صاحب نے یہ ساری معاملات جو اس اکمل کے اندر کیے گئے ہیں یہ سامنے رکھے ہیں اعتزاز حسن نے کہا کہ حکومت اپنے ہاتھ بھی بندے ہوئے ہیں ہر چیز میں عدالت آنا پڑے گا بردب شماری کا معاملہ آپ کے پاس آنا ہے ان کو ایک گھنٹے میں دو دو ہدایات لینے کو دیں اور اس کیس کا فیصلہ آج ہی کریں وقت تیزی سے چل رہا ہے اور باقی افراد کو بھی گھڑی کی ٹک ٹک میں محسوس ہو رہی ہے اس عدالت پر مہت بھاری آئینی ذبہ داری آن پڑی ہے آج بھی سمات کو شاملے مقرر کریں ججز اپنی چھٹیاں منسوق کر دیں یہ اس عملی جاتے جاتے قانون سازی پر قانون سازی کر رہی ہے یہ ناظرین اکرام وہ باتیں ہیں جو ہونی ہیں یہ مردب شماری والا معاملہ بھی عدالتوں کے مدر آنا ہے سپریم کوئٹ آنا ہے اور یہ سب کچھ جو ہے یہ اس وقت نظر آ رہا ہے اب اس میں آبویسلی چیف جسٹس آف پاکستان کام پر کھڑے ہوتے ہیں جسٹس قاضی فائزیزہ کیونکہ ابھی بھی اگر گومنٹ یہ بارہ تاریخ ہو جاتے ہیں اس کے بعد بھی چیف جسٹس کے پاس ایک مہینہ ہو گا ایک مہینے کے اندر چیف جسٹس بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن وہی بات ہے اعتزاز حسن صاحب نے بھی یہی کہی اور کل خان صاحب نے بھی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتہ منیال صاحب جو ہیں انہیں وہ خاتم کر کے یہی باتیں کہی اور ان سے یہ پبلکلی آ کر عمام کے صاحب نے آ کر چیف جسٹس آف کو یہ پیغام دیا کہ قوم کی نظریں آپ کی طرف ہیں آپ تاریخ میں عمر ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ آئین اور قانون کی بالدستی کے لیے کام کریں گے سو لیٹس ہی کہ آپ عاملہ منت ہے کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ لی کے بعد پاکستان